نمسکار عجب گجب میں آپ سب کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ میکہ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے زہریلا پیڑ کونسا ہے یہ پیڑ اتنا زیادہ زہریلا ہے کہ اگر آپ نے اس کے پھل کا ایک پیس بھی کھا لیا تو آپ کی موت ہو سکتے ہیں پیڑ پودھوں کا جیون بہت زیادہ محتوپون ہوتا ہے اور یہ ہمارے جیون میں بہت خاص ستھان رکھتے ہیں کیونکہ بینا ان کے ہمارا جیون ممکن ہی نہیں ہے جہاں پر اس طرح کے پیڑ ہوتے ہیں جو ہمیں جیون دیتے ہیں ہمیں پھل دیتے ہیں پھول دیتے ہیں وہی پر کچھ ایسے پیڑ پودھے بھی ہوتے ہیں جو بہت خطرناک زہریلے راکشس جیسے ہوتے ہیں آج ہم آپ کو عجب گجب میں ایک ایسے ہی پیڑ کے بارے میں بتائیں گے جو اتنا زہریلا ہے کہ اسے دنیا کا سب سے زہریلا پیڑ کہہ دیا گیا ہے دوستو اس پیڑ کا نام ہے منچنیل یہ پیڑ فلوریڈا اور کیریبین ساغر کے آس پاس پایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا زہریلا ہوتا ہے اگر کوئی انسان ان کے سمپرک میں آ جائے تو اس کے شریر پر چھالے پڑ جاتے ہیں پیڑ کا ہر حصہ زہریلا ہے لیکن سب سے زیادہ خطرناک اس کا پھل ہے اگر کوئی انسان اس کے پھل کا ایک چکڑا یعنی ایک چھوٹا سا پیس بھی کھالے گا تو اس کی موت ہو سکتی ہے ویجیانکوں نے کئی بار اس پر شود کیا ہے اور کئی بار وہ اس پھل کو چکھ کر دیکھ چکے ہیں دیکھنے میں یہ پھل ایک چھوٹے سے سیب کی اکار کا ہوتا ہے کرسٹیفر کولمبس نے منچنیل کے اس پھل کو موت کا چھوٹا سیب بھی کہہ دیا ہے اور اس پیڑ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ اتنا زہریلا ہے اگر کسی انسان کی آنکھوں تک یہ پہنچ گیا تو وہ اندھا بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ نے اس پیڑ کو چھو لیا اور اس کے بعد آپ نے دریکٹ وہ ہاتھ اپنی آنکھوں پر اپلائے کر لیا تو آپ کے اندھے ہونے کے چانسز ہیں عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش آ جاتی ہے تو ہم آس پاس کسی پیڑ کو ڈھونٹے ہیں تاکہ اس کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ہم بھیگنے سے بچ سکے لیکن دوستو اگر آپ کے آس پاس منچنیل کا پیڑ ہے تو آپ کو اس کے نیچے بلکل نہیں کھڑا ہونا ہے کیونکہ بارش کے وقت اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہونے سے انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے ویسے تو اس پیڑ کے پاس آپ نہ جائیں تو ہی آپ کے لئے بہتر ہے کہیں یہ پیڑ دکھ گیا تو آپ اس کے سمپرک میں آنے سے بچیں آپ اس پیڑ کو اچھے سے اس کے پھل کو اچھے سے دیکھ لیں تاکہ اگر کبھی بھوش میں آپ کو یہ دکھیں تو آپ اس سے دوری بنا کر رکھیں یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے پاس جانے سے روکنے کے لئے اس کے آس پاس بوڈ بھی لگائے گئے ہیں اور ان بوڈز پر وارننگ لکھی ہوئی ہے تاکہ اس پیڑ سے دور رہا جائے آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اتنے خطرناک اور زہریلے پیڑ کے بارے میں جاننے کے بعد کیا آپ اسے چھونا چاہیں گے دیکھنا چاہیں گے یا پھر چھکنا بھی چاہیں گے آج اب کجب میں فلال اتنا ہی نمازکار